شکر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی نے بڑا فضل فرمایا کہ گارڈر کیونکہ ہم کاٹ رہے تھے وہ جو اوپر لگے ہیں اور نیچے آگ پڑ گی تھی کیونکہ وہ اس بغیرت انسان کو میں نے دکاندار جو ہے اس کو کہا تھا کہ یہاں سمان نہ رکھیں یہ جو انٹے پڑی ہیں یہ میں نے مزدوروں سے جگہ خالی کروای تھی اور یہ ساری پیٹی اور اس کی جو چیزیں ہیں سارا خوشی علماری بغیرہ میں نے یہاں سے اٹوا دی لیکن نہیں اس نے پھر بھی اپنا سمان ادھر رکھا اور ابھی ایک گارڈر کٹا تھا اوپر والا وہ جو وہ ہے اور نیچے آگ پڑ گی اور ابھی اتیاطاً اس لئے میں نے پانی کا ادھر کروا دیا اور ادھر جو ہے موٹر چلوا دیا کہ اللہ رحم کر اگر کوئی آگ ہوتی ہے تو اللہ تعالی آفیت والا معاملہ فرمائے اور آسانی سے یہ جو ہے مشکل سے ہمیں نکالے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتے ہیں سب بالکل خیریت سنگے ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آن ایڈر ویلوگ آج کیا ویلوگ شارٹ کرتے ہیں الحمدللہ اس دیوار کو کمپلیٹ کرنے لگے ہیں جتنی انٹے پڑی ہیں انٹوں کو ختم کرنا تاکہ یہاں پر برتی ہو سکے پھر دوبارہ انٹے بنگوائیں جائیں پہلے انٹے بنگوانے کا فائدہ نہیں ہے تو اوپر گارڈر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نو نو انچ ہماری سیڈ پہے ہیں تو ان کو میں چمنوانا نہیں چاہ رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر چنوا دیتا ہوں تو آنے والے وقت میں جگہ وہ جس کی بھی آئے گی اور وہ جب چھت گرائے گا اور وہ نو نو انچ میری دیوار کے اندر ہوں گے تو اگلا بندے کے دل میں یہ خیال ہے گا اے دیوار مشترکہ سی اپیچون نے غلط کی تھی ہے گو غلط کی تھی لیادہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ ان گارڈروں کو ہم ختم کروا رہے ہیں شکر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ گارڈر کیونکہ ہم کاٹ رہے تھے وہ جو اوپر لگے ہیں اور نیچے آگ پڑ گی تھی کیونکہ وہ اس بغیرت انسان کو میں نے دکاندار جو ہے اس کو کہا تھا کہ یہاں سمان نہ رکھیں یہ جو انٹے پڑی ہیں یہ میں نے مزدوروں سے جگہ خالی کروای تھی اور یہ ساری پیٹی ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں سارا خوشی ہے الماری بغیرہ میں نے یہاں سے اٹوا دی لیکن نہیں اس نے پھر بھی اپنا سمان ادھر رکھا اور ابھی ایک ہی گارڈر کٹا تھا اوپر والا وہ جو وہ ہے اور نیچے آگ پڑ گی اور ابھی اتیاطن اس لئے میں نے پانی کا ادھر کروا دیا اور ادھر جو ہے موٹر چلوا دیا کہ اللہ رحم کر اگر کوئی آگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آفیت والا معاملہ فرمائے اور آسانی سے یہ جو ہے مشکل سے ہمیں نکالے ایک طرف پانی چلائے گا اور ایک طرف یہ تاکہ آگ نہ پڑے اور اس کا سمان اس پہ مجھے غصہ بھی آرہا بندے پہ لیکن پھر بھی اتیاطن اپنی میں نے کوشش پوری رکھنی ہے کہ میری وجہ سے اس کا نقصان نہ ہو وہ چچوال سیڈ کی جو آپ چھت بند کرنی ہیں اس کے لئے چچوال سیڈ سے ہم لوگ بالے لے رہے ہیں کیونکہ اس مارے ایک پوچھتے آوازہ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے کر لینا لہذا اب ہم جو کہ اس والی شاپ پہ اوپر والی جو سائٹ جو کہ ہم نے جب دیوار مشترکا تھی اس دران جب ہم نے نکھالا تھا تو سراہ ہو گئے تھے ان کو فل کرنے کے لئے جو ہے اب ہم لوگ یہ بالے لے کے آئے ہیں جو کہ یہ پوپو والی جو جگہ ہے اس پہ لگائے جائیں گے ملوگ نکھالا تھا نیچے سے مٹی اور ڈلوا کے ٹائلوں کو جو ہے بھو بان کر دیں گے اور یہ سائٹ والی جھری ہے ان کی اس کو کھڑی انٹلگ با کے ہم مسالہ دلوا دوں گا کہ کل کو آنے والے وقت میں پانی بھی نہ اندر جائے اور دوار جب یہ اپنی نیچے سے دوار کریں گے تب یہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میرا یہ فرض بنتا تھا کہ اچھے طریقے سے ان کی جو اگر ان کا بھی فائدہ کروں یہ جو بٹھل ہیں سیمٹ بھی ادھر اوپر کروا رہا ہوں کیونکہ کل کو بارش ہو دوار جب بنائیں بنائیں تو ان کو زیادہ خطرہ نہ ہو اس لئے سیمٹ بھی جو ہے تاکہ مضبوط کام ہو جائیں ان لوگوں کا اچھی طرح چیکنی مٹی جو ہے اس کو میں ادھر چھت پر کروا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا ملوے والی مٹی ڈالتے اس میں روڑے بھی ہونے تھے بٹے بھی ہونے تھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا تو اس لئے چیکنی مٹی جو ہے نا جو چھت پر لپائی کے لئے ہوتی ہے تو وہی جو ہے ہم لوگ کیونکہ چچو وال چھڑ پہ پہلے سے اورڑی پڑی ہوئی تھی میری وال چھڑ پہ جو پڑی ہوئی تھی اس میں آپ سبھی دیکھیں نہیں ہے اس میں ملبا مل چکا ہوا تھا تو اس لئے جو ہمیں صحیح لگی ہم نے وہی مٹی کو نا اس طرف کیا تاکہ آنے والے وقت میں انہیں مسئلہ نہ ہو موسیقی